بی بی چار میں دوشہ برتیوں کیسے بھگوان کے پھر تو یہ بھگوان کے تو دشمن بن جائیں گے کوئی شرابی کے سامنے کوئی مہاتمہ ہے تو شرابی ایسے دیکھتا ہے کی بول بھی دیتا ہے کہ کیا مہاراض ایک امریکہ ہے اس میں کیا یہ پینٹ شرٹ پینا کرو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا مہاتمہ کو سادو کو تو بھگوان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے وہ خود ہی بھگوان بنا ہوا ہے ایک بوتل ڈھال لی خود بھگوان بن گیا ایسے ہی کسی نے پیسہ اکھٹا کر لیا خود بھگوان بن گیا یہ بن جانا چاہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا بن جانا چاہتا ہے تو پھر یہ پاپ کرتا ہے مہاشنو مہاپاپما ویدھی اے نم بھی اے بہرینم تو یہ کام سنسار کو بھگوانی کی اندریت ترپتی کرنے کی جو اچھائیں ہیں امیل آشائیں ہیں یہ ہی سارا پاپ کرواتی ہیں اور یہ کبھی ترپت تو ہوتی نہیں اچھائیں مہاشنو ایترپت رہنے والی مہاپاپما اور مہان پاپ بھی کرواتی ہیں ویدھی اے نم ایہ ویرینم اس ویسے میں ہے ارجن تو اس کام کام کو ہی مکھ سمجھ بھوگ ویلاشوں کو ہی مکھ سمجھ سنسار کو بھوگنی کی پرورتی بھوگتارم یگتب سام سربلوک مہیشورم یہ اندر بھمانڈوں کے بھوگتارم یہ ایک ماتر شریف کرشن ہے بھوگان کہہ رہے ہیں بھوگتارم یگتب سام سربلوک مہیشورم سورجم سربوتانام جاتوامام شانتی مرچھتی نہیں ہم بھوگوان کی شرن میں رہ کر کے بھوگوان کی چرنوں میں رہ کر کے ہم سبھی پرکار آنندی تو سکتے ہیں بھوگوان سے الگ ہو کر کے تو ہم سبسار کے بھوگوں میں دیا دھرم کرتے کرتے نسکام کرم کرتے کرتے پروپکار کرتے کرتے جن کے پاپ نشٹ ہوئے ہیں پوری طرح سے پاپوں کا فلانہ بند ہو گیا ہے ایسے بھکتی میری شرن میں آتے ہیں اور مجھے ایسے ہی بھکتی دوندوں سے مکت ہو پاتے ہیں اچھا دویس جیسے دوند سے مکت ہو پاتے ہیں ان کے اردے میں اچھا کی جگہ میری سیوہ اور دویس کی جگہ میرا پریم ان کے اردے میں بھر جاتا ہے تیسا ہم دوند کرتے ہیں تیسا ہم تے دوند مہو نرمکتا ایسے ہی بھکتی جن کے پاپ پاپوں کا پھلاتا بند ہو گیا ہے یعنی پاپ پوریٹا ہے جل گئے ہیں ایسے ہی بھکتی دوند سے پرے ہوتے ہیں تے دوند مہو نرمکتا اور یہ دوند اچھا دویس سے جو پرے ہو گئے ہیں بھجنتی ماں درڑ ورت آ تو پھر بھکتی مجھے درڑ ورت درڑ سنکلپ لے کر کے کہ بہت ہو گیا بار بار سنسار کا بھوک کی آئے اس بار نہیں کرونا بہت جنم بچڑے تھے مادو یہ جنم تمہارے لے دیکھے بہت جنم بچڑے تھے مادو یہ مادو بہت جنموں سے ہم آپ سے دور رہے ہیں آپ کو بھول گئے اس سنسار میں پاپ کو اپنا لیا بسے بھوگوں کو اپنا لیا بے منشتہ کو دھارن کر لیا ابھی اس جنم میں ہم آپ کی شرن میں آنا چاہتے ہیں ایسا گھٹی میری شرن لیتا ہے اور درگ درت لے کر کے میرا بھجن کرتا ہے مجھے پانی کی میرے دھام میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس سنسار کے جنم مرن جرابیادی سے چھوٹنے کے لیے پریتن کرتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے تے دند موہ نرموٹا دن دو سے پرے ہو جاتا ہے پھر اس کے رضے میں میری پریم بھری سیوہ اور میرا پریم سمائیت ہو جاتے ہیں ایسا ہی تھی مجھے پرابت کرتا ہے جو درد ورت لے کر کے میرا بھجن کرتا ہے یہ بھگوان کہہ رہے ہیں ایسام تونت گتم پاپم جنانام پرن کرمنام تے دند موہ نرموٹا بھجن تے مام درد ورتا ایسے لوگ میرا بھجن کرتے ہیں جرامرن موکشایا جنم جرامرن موکشایا آنے کے لیے میری سیوہ کر کے مجھے پسپ ارپن کر کے میرا بھجن کر کے میرا کیرتن کر کے میرا نام کا جب کر کے میرے مندروں کی مورتیوں کے سامنے میرا نے گھنگرو بھاندھ لیے تھے بھجوان کو رجانے کے لیے گھنگرو خرید لیے تھے ناستی تھی گاہتی تھی ناستی تھی پاگلوں کی طرح روتی تھی جیسے سب لٹ گیا سب چھٹ گیا کم ملیں گی مجھے میرے ماد ہو میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرے تو پتی سوئی چھان دئی کل کی کانی کہا کرے گا کوئی سنتن ڈھنگ بیٹ بیٹ لوک لاج کھوئی اسوانجل سیچ سیچ بھکتی بیل بھوئی اب تو بیل پھیل گئی آنمد پھل ہوئی داسی میرا لال گردر ٹاروگ ہوئی اب تو پرہ مجھے اپنا لو اپنی دلن کی طرح آ جاؤ بردو میری مانگ میں سندور میرا بائی نے باندھ لیے تھے گنگرو تگ گنگرو باندھ میرا ناچیرے لوگ کہیں میرا بھائیرے بابری ساس کہیں کل ناسیرے پگ گنگرو باندھ میرا ناچیرے بھائیرے 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 پرے میں جو پاگل ہوتے ہیں ان کے لئے بس کیا کرے گا سماز کا اپمان کیا کرے گا ان کو مان سماز کی پروا نہیں رہتی بسپان بھی کر جاتے ہیں کون سنت ہے جس نے سنسار کا بسپان نہیں کیا سنسار نے ان کے اوپر پتھر پھینکے ان کو جہر دیا ان کو مارا قتل کیا فاسی دی جیسس کو فاسی منصور کے ہاتھ پاؤں کاتے فاسی پلٹکا دیا سکرات کو جہر پلا دیا میرا کو جہر پلا دیا بدھ بھگوان کو مارنے کی چشتہ کی گرنانک دیو جی کے اوپر بھی چٹان کھسکا دی مارنے کی لیے انہوں نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے وہ چٹان کو روکا شکتیوان تھے شکتیوان ہے کیونکہ بھگوان کے ہی جو سوروپ ہے وہ شکتیوان ہے جو پویتر پرم پویتر ہے وہ شکتیوان ہے پویترتہ میں شکتی ہوتی ہے جرہ آمارن موک شاہ تو یہ جہر سب کو پینا پڑتا ہے اور سنسار کے پاس ہے کیا جہر ہی تو ہے جس کے پاس جو ہوگا وہ ہی تو پلائے گا امرید تو ملتا ہے مہا پرشوں کے پاس شد بھگتوں کے پاس سنسار کے پاس کہاں ملے گا سنسار کے پاس ملیں گی بیڑی سگریٹ شراب گانجہ بھان تمبا تمباپو مانس مٹن بیف بلڈ جیوان تاش کے پتے اور چمڑے کا بیاپاہر یہ سب جہر ہے تو سنسار دے گا کیا اچھا دویس وہ اپنے کو راجہ گوشت کرنے کے لیے بڑا گوشت کرنے کے لیے وہ بھگوان کے بھی سامنے تلوار لے کے آ جائے گا رامن رام کے سامنے آ گیا ارنا کشکو بھی آ گیا بھگوان کو تلوار لے کر کے کھڑک لے لیے آت میں کھڑک نکال لی جیسے ہی نرسنگ بھگوان پرگٹ ہوئی لین بھگوان کے آگے اس کی کھڑک کیا کرے گی لین کریں گی کیا یہ بیچارے کریں گی کیا سنسار والے ان کے پاس جہری تو ہے تو جہری پھلائیں گے تو سنتوں کو ماریں گے گالی دیں گے جھوٹے لانچن لگائیں گے کالا مو کر دیں گے گدے پہ نکال دیں گے بٹھا گے کیوں سنت امریت پھلانا چاہتا ہے امریت ان کو بھاتا نہیں جیسے گدے کو کوئی گھی پھلائے اور گدہ کہے گی کیا کرتے ہو میری گردن کیوں توڑ رہے ہو ایسا ہی حال ہے تو پھر گدہ دلتی مارے گا نہ کارے گا امریت پینے سے لیکن بھگوان کہتے ہیں کہ جو میرے آشرہ میں رہ کر کے بھگوان کا آشرہ ہے یعنی بھگوان کی شرن بھگوان کی شرن تب ہی مانی گئی ہے جب کوئی بھگوان کی کسی شد بھگت کے چلنوں میں جا کے ماتھا ٹھیکے بھگوان کی شرن مانی جاتی ہے بھگوان کی شرن ڈائریکٹ نہیں ملتی شاستروں میں منع کیا ہے بھگوان کی کسی شد بھگت کی شرن میں جانے سے ہی بھگوان کی شرن ملتی ہے ڈائریکٹ اپورچ نہیں ہوتی اس لئے بھگوان سویم گروہ بنانے کی شکشہ دیتے ہیں گروہ بنائے کشن بھل رام سندیپ نہیں منی کہ آشرم میں گئے شکشہ لینے بے شک انہوں نے چونسٹ دن میں چونسٹ کلائیں پرابت کری ان کے پاس تو کلاؤں کا بندار پہلے سے ہی ہے ان کو جرورت نہیں لئے شکشہ دینے کے لئے سماج میں چونسٹ دن میں چونسٹ کلائیں کوئی پرابت کر سکتا ہے یہ بھی اشارہ کیا بھگوان نے بھگوان نے اس دھرہ دام پر جب تھے پرگٹ ہوئے تو سبھی ایسی لیلائیں کی جو سبھی نر اور دیوتاؤں سے اور داناؤں سے برحمہ جی سے سب سے ایک ایک ہاتھ اوپر تھی اس سے زیادہ نہیں وہ چاہے تو اجارہ میل اوپر کر دیں نہیں ایک ایک ہاتھ اوپر سمجھانے کے لئے کہ میں بھی تم جیسا ہوں لیں دیکھو میں بھی تو گروہ بنا رہا ہوں چاہے چونسٹ دن کے لئے ہی سہی چونسٹ کلاؤں کے لئے ہی رام کے بھی گروہ تھے گروہ بھن گتی نہیں ہوتی گروہ بھن گیان نہیں ملتا گروہ بھن اینکار کون کاٹے گا تمہارا کوئی کہتا ہے سریڈی کے ساہی بابا میرے گروہ جی ہیں میں کہتا ہوں تم ابھی چالیس ورس کے ہو سریڈی کے ساہی بابا کو سو ورس سے اوپر ہو گئے وہ تمہارے گروہ کب بن گئے بلو مہاراز ہم نے گروہ مان رکھا ہے اچھا چلو ٹھیک گروہ مان رکھا ہے پھر گروہ جی نے گروہ مان رکھا ہے تو گروہ ایک پویتر بھکت ہوتا ہے بھگوان کا تو اس کی پویتر تھا تمہیں بھی تو تمہارے اوپر بھی تو اترنی چاہیے تم تو شراب پی رہے ہو مانس کھا رہے ہو جھونٹ بول رہے ہو بے ایمانی کر رہے ہو چوری کر رہے ہو دنیا کو ستا رہے ہو تم کیسے ان کے شش ہوگے شش کا دھرم ہے کہ وہ بھگوان کی شرم میں رہے اپنے گروہ کے انسٹکشنز کا پالن کریں پویتر تھا کو اپنائیں گندگی کو ساف کریں دھرم کو اپنائیں ادھرم کو نشت کریں تو لوگوں میں ایسے دھار نہ کر رکھئے کہ ہم تو مانتے ہیں سری ڈی کے ساہی با وقت کوئی گلتا ہم جلارام باپو کو مانتے ہیں تو جلارام باپو تو ابھی نہیں ہے تو کوئی گلتا ہم جگت گروہ سری کرشن جی جگت گروہ مہاراج ان کی چرنوں میں ہے تو پھر سری کرشن بھگوان نے گیتہ بولی ہے اپنے شش کے لیے تو شش بنو ارجن کی طرح تو بھگوان سری کرشن کی انسٹکشنز کا پالن کرو ان کے آدیشوں کا پالن کرو ان کی شکشہ کو سویکار کرو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ میرے آشنے میں رہ کر کے جو جڑا مرن سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے اس نے میرے آشنے میں رہنا چاہیے میری شرم میں رہنا چاہیے میری شرم میں رہ کر کے میرا بھجن کرنا چاہیے میری سیوہ کرنی چاہیے میرا کہاں ماننا چاہیے مجھ سے پریم کرنا چاہیے میری چرن سپرس کرنی چاہیے میری شرم میں رہنا چاہیے میرے پر ڈپینڈ رہنا چاہیے جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگے کچھ نیویدن کرنا ہے مجھ سے کرے ماما سرطی اتنتی ہے جرہ مرن موکش آئے جرہ مرن سے مکت ہونے کے لئے کہ بار بار جنم بار بار مرن اس سے موکش پرابت کرنے کے لئے چھٹکارہ پانے کے لئے بہبان سری کرشن کہہ رہے کہ میری شہر میں رہ کر کے یتن کرنا چاہیے میری شہر میں رہ کر کے یہ جرہ اور مرن سے مکت ہونے کا پریاز کرنا چاہیے یعنی میرے بھجن کرنی چاہیے میری سیوہ کرنی چاہیے میرا نام جب کرنا چاہیے میرا کیرتن کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے کرتن کرنا چاہیے ناچنا چاہیے ید کرو سی یدشنا سی ید جوہو سی دادا سی ہے یا تپشش سی کون تے تب کوئی سومدار پڑھن ارے کنتی کے نندن ارجن جو تو کچھ کھاتا ہے کرتا ہے دیتا ہے تبتا ہے وہ سب میرے لئے کر تیری ساری دنچریہ میرے لئے ہونی چاہیے مجھے پرسند کرنے کے لئے کر ید کرو سی ید اسناس ید جو سی کچھ آؤتی دیتا ہے سوا میرے لئے کر واسدے بھیگ کر لوگ دیوتاؤں کے منتر چارن کرتے ہیں آؤتیاں دیتے ہیں اندر دیوائی نما سوا اور پھر پرارتنا کرتے ہیں ہم کو محل دو گھوڑا دو نوکر دو رانی دو سکھ دو سویدہ دو افسرائیں دو ساری افسراؤں کے لئے کے بیٹھے ہمیں ایک تا افسرہ دو اندر ہے من تمہارا یہ شریر میں ہمارا جو من ہے یہ ہی اندر ہے یہ اندر کے ہی چاروں طرف ہزار نگن افسرائیں کھڑی ہوتی ہیں ویچاروں میں ہی سہی سپنوں میں ہی سہی یہ من میں ہی سارا سنسار سمایت ہے سمایا ہے یہ من ہی بھوکتہ بننا چاہتا ہے من ہی اچھا کرتا ہے من ہی دویش کرتا ہے من ہی اگر منوشی آڑا کرم بند موکشے یہ من ہی تو ہے منوشیوں کے اندر جس سے منوشی سبد بنائے یہ من ہی تو ہے جو بندن کا کارن ہے یہ چاہے تو جیل میں لے جائے بیڑیوں میں ڈال دے یہ چاہے تو نرک میں لے جائے یہ چاہے تو افسراؤں سے ملا دے خوابوں میں ہی سہی حقیقت میں بھی ملا دے اور یہ چاہے تو پرمیشور سے ملا دے یہ موکشہ کارن بھی بن جاتا ہے من منے و منوشی آڑا کرم بند موکشے یہ کرموں کے بندن میں ڈالتا ہے تو من سے سابدان رہنا من کی گتی سمجھنا کہ یہ کہاں کون سی چال چل رہا ہے کس مارک پر جا رہا ہے تو وہاں سری کرشن کہتے ہیں کہ یہ من سنسار میں بھٹکے گا تمہارے بھش میں نہیں ہوگا جب تک تم میری شرن میں اس کو نہیں لگا دوگے میری چرنوں میں اس کو نہیں لگا دوگے میری سیوہ میں اس کو نہیں لگا دوگے میرے نامجپ میں اس کو نہیں لگا دوگے میرے کیرتن میں اس کو نہیں لگا دوگے جب تک یہ میرے لیے ناچے گا نہیں یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا تو اس کو میری سیوہ میں لگا دو یہ اپنے آپشان بس میں ہو جائے گا اور تمہارا مطر بن جائے گا تمہارا کلیان چاہنے والا بن جائے گا ایمان جرہ مرن موکشہ ہے تب تمہیں جرہ بڑھاپا اور مرن یعنی مرتیوں سے چھٹکارہ پرات کر سکتے ہو اور کوئی مارک نہیں بتلایا بھگوانی ہوتا کوئی مارک یہاں بولتے نہیں بولا جرہ مرن موکشہ ہے ماما سرتی اتنتی یہ جو وہ میری شرم میں رہ کر کے یہ جنم مرن سے چھٹکارہ پانے کا پریتن کرتے ہیں تے بھرم تدو وہی بھرم کو پہچانتے ہیں بھرم کیا ہے بھگوان کیا ہے پرماتما کیا ہے اور وہ ہی جانتے ہیں مجھ پرمیشور کو میری آتما کو میری سپریم سال کو مجھ سپریم بھرمان کو پرم بھرمان کو پرم آتما کو تے بھرم تدو کرتسنم ادھیاتمم وہی جانتے ہیں آتما کے بھی سے میں وہی جانتے ہیں کرم کے کشتر کو کرم فیلڈ کو وہی جانتے ہیں ادھیات کے کشتر کو آتما کے فیلڈ کو چاکھلم اور یہ پورن جو اس تار ہے بھگوان کا اس کے بھی سے میں ان کو ہی جانکاری ہے جو میری شرن میں رہ کے یہ جرہ مرن سے مکت ہونے کا پریاس کرتے ہیں یعنی میری بھکتی کرتے ہیں جرہ مرن موکشایو ماما شرطیت انتیے تے بھرم تدو کرتسنم ادھیاتمم کرم چاکھلم ادھیاتم کیا ہے آپ کی آتما ہی ادھیاتم ہے یہاں پر ادھیاتم آتما کو کہا ہے جو ایٹرنل ہے فل آف بلیس ہے آنند مائی ہے ہمیشہ کے لیے اب یہ جو ہے آتما آتما عجر عمر عویراشی ہے آنند مائی ہے گیان مائی ہے آپ سب ہے آتما دیو آپ سوریہ کے سمان تیجس بھی ہے لیکن یہ چھے شکتروں نے چھے وکاروں نے اور بارے خجانوں نے گھیر کر کے یہ گھیر کر کے بیٹھ گئے آپ کو آپ کے اوپر بادل کی طرح چھا گئے کالی بادل من رہا گئے اب یہ سوریہ تو لپت ہو گیا دکھائی نہیں پڑتا دکھائی پڑتے ہیں کالی بادل دکھائی پڑتے ہیں شریر کی میں شریر ہوں میں طاقتور ہوں میں روپوان ہوں میرے شریر ہیں میرے بچے ہیں میری پتنی ہیں میری پریوارجن ہیں میری رشتہ دار ہیں میرے بوٹ دینے والے سمرتھک ہیں یہ شریر دکھائی دیتے ہیں اشتہ وکر مہاراج نے جنک رشی کو پھٹکا رہا تھا جنک رشی بڑے 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 بدوانوں سے برہمنوں سے ستسن کروا رہے تھے اپنی محل میں ترک شاستر آرت چل رہا تھا بدوانوں جو اسکولر سے جن کو جو کتابی کیڑے ہیں جن کو شاستر کا توتہ رٹنٹ کا گھان ہے انبوہ نہیں جب یہ ستسنگ میں اشتہ وکر پدارے تے سارے بدوان برہمن ہس پڑے پانڈت پانڈت جن کو پانڈت کو ہی جنہوں نے دھن سمجھائے ہس پڑے اشتہ وکر جی کو دیکھ کر کے اشتہ وکر ان کا نام ہی اشتہ وکر ہے ان کا شریر آٹھ جگہ سے ٹیڑا میڑا تھا ان کے پیچھے بھی شاپ لگ گیا ان کی پتہ جی کا ان کے پتہ جی برہمن تھے کرم کانڈی برہمن جوتیس ویدیا والے شنی نوگرہ کے جاپ کروانی والے کرم کانڈی برہمن اشتہ وکر جب پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں ساتھویں مہنے میں جب بچہ پہنستا ہے تو کوئی سکھشا دینے کی پجتی چلی آئی ہے آج بھی ہے کل بھی تھی جیسے نارد منی نے بھکت پرلات جب گرب میں تھی قیادو ماتا کے تم نارد منی نے اُبدیش کیے تھے قیادو کو اور وہ سارے اُبدیش بھالک بھکت نے سن لیے تھے آج بھی بھگوت کتھائیں ٹھیک ویسے ہی برہمن کہتے ہیں پتا اشتہ وکر تو بھالک ہے نام تو یہ ان کے شریر میں آٹھ جگہ سے ٹیڑے میڈے ہیں اس لئے نام اشتہ وکر پڑ گیا ان کے پتا جی نے ہی شعب دے دیا کہ تو اشتہ وکر نام سے جانا جائے گا تیرے شریر میں آٹھ جگہ سے باک ہوں گی ٹیڑا میڈا ہوگا تو میرے ایک میں بات نہیں سنتا پتا جی بیچارے محنت کرتے تھے بچے کو تیار کرتے تھے کہ کرم کانڈ دوان بنے تو شکشہ دیتے تھے کرم کانڈ کی لہن بھالک بڑے چہتر میں تھے انہوں نے سوچا کہ جو پتا جی جو شکشہ مجھے دے رہے ہیں اس شکشہ تے سے سنسار میں آدمی پھستا ہے یہ تو سب وہ ہی اندر چندر کو منانے والی بیدیاں ہیں بھوگ بلاشوں کو چاہانے والی بیدیاں ہیں یہ تو کرم کانڈ کہیں کہ یہ تو عبیدیاں ہیں یہ تو سنسار میں پھساتی ہے کہ کہ ہماری پاکại کانڈ کی ہماری پاکم یہ ہے ہماری پاکم موسیقی